موسیقی موسیقی ایک سو چیسر سال بلکہ ڈیر صدی بات جو دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے آکے وہ بخاری لکھی جس کو امام مسلم نے امام ترمزی نے سب اماموں نے اور سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے اس میں کوئی شکوشبہ نہیں ان کی بات کو نہیں ماننا خود چودہ صدی آباد پیدا ہو کے کہہ دینا نہیں جی یہ تو جھوٹ ہے انہوں نے تو ایسے گیا تھا انہوں نے تو ایسے گیا تھا تو اللہ تعالیٰ بھی سورا بکرہ میں فرماتے ہیں اے محبوب آپ پریشانوں میں نے ان کے دل میں مہر کر دیا میں نے ان کے آنکھوں میں گٹا جو ڈال دیا ہے اور ان کے جو کانوں میں دلوں میں اور کانوں میں مہر ہے یہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے اور انہیں کے لئے میں نے بہتری نظام تیار کر رہا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی سننی ہے اب قرآن پاک میں ہے ایک آیت ہے آپ کو بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں نبی کی بیویں تمہاری مائیں ہیں اب جو حضرت امہ اشیاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنی ماں نہیں مانے گا تو وہ کیا ہے اگر اس نے کس کا انکار کیا اثر میں تو اس نے انکار قرآن کیا کر دیا قرآن کی ایک زیر زبر کا انکار کیا آپ خود بتائیں در اسلام میں رہتا ہے تو جس نے ہماری امہ کو مازاللہ گالی بلوچیں کچھ بھی کیا تو سوچیں اس کے ساتھ کیا بنے گا تو کچھ آج لوگ ہیں میں ہائلائٹ کسی کو نہیں کرنا چاہتا لیکن جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جس میں حضرت امہ اشیاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا شامل ہے ان کو برا بلا کہتے ہیں ان کو مازاللہ ان کی شان میں گستاکھییں کرتے ہیں جبکہ وہ ان کی ماں ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے ماں یہ ماں اللہ نے کہا ہے لیکن وہ اس ماں کو جو رب نے کہا ہے وہ اس کو اپنی ماں نہیں مانتے ہیں جو اس ماں کو اپنی ماں نے مانتا وہ اپنی ماں کو کیسا ہے اپنی ماں مانے گا سیدھ اسی بات ہے بات حلالی ہوتی ہے اب جو حلالی نہیں ہے اس کی ہمباد نہیں کرتے تو اس کے بعد حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کو دیکھ لیں آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت سیدنا عثمان اے بان ہی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی کبھی بخاری پڑھے تو ان کی شان تو پڑھیں آپ بغیر پڑھے وہ علم سکھا ادب نہ سکھا کہ آپ نے علم تو سیکھ لے لیکن آپ کو ادب نہیں آیا آپ کبھی ان کی شان پڑھے تو بخاری کھول لے تو بخاری میں ایک باب ہے جس میں باب کا نام ہے صحابہ اکرام حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت یہ باب ہے جس کو نہیں ملے گا میں اس کو بتا دوں گا یہ باب تو کھول لے دیکھے تو سہی سب سے پہلے شان کس کی بیان کی گئی ہے دیکھے تو سہی اس میں مولا علی نے میں یہ حدیث بھی آپ کو شور ہو رہی ہوگی مولا علی رسول اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے بیٹے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے امام علی رسول اللہ عنہ بتائیں تو سہی حضور کے بعد اس پوری امت میں افضل کون ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد پوری امت میں افضل ابو بکر کی ذات ہے انہوں نے پوچھا اس کے بعد تو حضرت علی نے فرمایا اس کے بعد سینہ عمر فاروق رسول اللہ عنہ کی ذات ہے انہوں نے پھر بیٹے نے سوچا کہ میں پوچھوں گا تو یہ کہہ دیں گے کہ اب تو ہے جی اس مانے گا نہیں اس لئے میں نے یہ ڈائریکٹ پوچھتیا کہ آپ کا مقام کہاں پہ آتا ہے تو آپ نے کہا میں تو ایک اومد کا عام سا بننا ہوں تو جب ان میں اتنی آجزی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو افضل جانتے تھے ایک دوسرے سے تو تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ نئی جی حضور کے بعد افضل تھے مازاللہ تم تو حضور سے بھی اوپر حضرت علی کی شان کو لے گئے آج وہ سٹیج پہ چڑھ کے تم اور تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کر کے اور حضرت امام حسین کی شان کو بلند کرو گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اس سے کس نے دیئے تمہیں پتہ ہی نہیں ان کو شان کس نے دیئے ان کو مرتبہ کس نے دیئے تم کیا آئے ہو بیان کرنے کی شان کبھی سنو تو صحیح کبھی امام بخاری کو تو پڑھو کبھی امام مسلم کو تو پڑھو قرآن کو تو چلتوں قرآن سے تو تمہیں کچھ ملتا نہیں نا وہاں پہ تو باتیں چلو اشارتیں لکھی بخاری شیم میں تو ہر بات کھولی لکھی پڑھتے کیوں نہیں ہو تم بغیر پڑھے تنقید کرنا نام آنا نہیں مانوں گے تو دیکھنا چاند پر تم دھوک ہوگے تو چاند پر تو نہیں جا سکتا تو مان لوگے تو بچ جاؤ گے نہیں مانوں گے تو پھر اللہ نے اگر ہدایت تمہاری قسمت میں لکھی ہے تو مل جائے گا اگر نہیں لکھی تو پھر تم سب ہی پہلے بڑھے تھے ہم سب کو آپ کو اور مجھے اللہ تعالی حدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تو تب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیار گیا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ